ویلکم پاکستانی ریل ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیے ہوں گے میرا نام ہمدہ سیت میں ہوں بشیر سوگیز آج کیلو کافی زیادہ کمال کیونے لگی آج ہم دیکھنے لگے ہیں انڈین ملیٹری اکیڈمی جہاں پر بیسٹ آف دا بیسٹ مطلب چنے جاتے ہیں مطلب انڈین آرمی کو جوائن کرنے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہلکی سی غلطی ہوئی نکال دیتے ہیں مطلب وہ نکل جاتا ہے مطلب فیل ہو جاتا ہے آج ہم دیکھیں کہ ہاں رولز بہت ہوتے ہیں تو آج ہم دیکھیں کہ انڈین ملیٹری اکیڈمی میں جانے کے لیے کیا کیا مطلب انڈین آرمی میں جانے کے لیے کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں کیا کیا چیزیں سے مطلب گزر کر ایک انڈین آرمی کا سولجر کمانڈو آفیسر جو بھی بنتا ہے دوستو جب بات ہماری سینہ کی آتی ہے تو دیش کا سینہ گرف سے چوڑا ہو جاتا ہے کیونکہ جب دیش کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تب یہ اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ دیش پر لٹا دینے کے لیے تیار رہتے ہیں جب بھی دیش میں کسی بھی طرح کی پرکرتک بھیشن آپدہ آتی ہے یا سرہت پر دشمن دیش کی ناپاک حرکتیں بڑھنے لگتی ہیں ایسے میں دیش کی سرکشا اور اس کا مطلب جوان تینی کی زمدہ بھارتی سینکو کو اچھائی جنگل کی لڑائی اور پروتی یود میں سب سے بہتر مانا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کی فولادی ارادو والے انڈین ملیٹری کے یہ جوان کہاں اور کیسے تیار ہوتے ہیں اگر ہاں تو بس آج کی ویڈیو آپ لیاستے دیکھنا کیونکہ ہم آپ کو سب بتانے والے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں جہاں تک بھارتی سینہ کی بات ہے تو اسے آج سب سے امدہ سیناؤں میں یوں ہی نہیں کینا جاتا اس کے لیے یہ جوان دن رات خود کو لوہی کی طرح تپاتے ہیں تب جا کر کہیں یہ بھارتی سینہ کو وشف کی چوتھی سب سے بڑی اور شکتیشالی آرمی کا درجہ ملا ہے چیتے جیسی فورتی والے ان جوانوں کی ٹریننگ ہوتی ہے انڈین ملٹری اکیڈمی میں جسے شوٹ میں آئی ایم اے کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن انڈین آرمی کے ٹریننگ سکول یعنی انڈین ملٹری اکیڈمی تک پہنچنے کا سفر کافی کٹھین ہوتا ہے اور اس اسپیشل یونیفارم کو پہننے کے لیے کریڈٹس کو کئی طرح کی ٹیسٹ پاس کرنے پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے فیزیکل ٹیسٹ اس ٹیسٹ کے لیے پورے بھارت سے لاکھوں یوہ اپلائی کرتے ہیں لیکن کچھ ہی لوگوں کو ٹیسٹ پاس کر آگے جانے کا مقابلتا ہے کیونکہ فیزیکل ٹیسٹ کے سٹینڈرڈ کافی ہائی ہوتے ہیں جس کا مقابلہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے یہ ٹیسٹ وہی لوگ پاس کرواتے ہیں جن کے اندر دیش پر مر مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے بات چل رہی تھی فیزیکل ٹیسٹ کی تو اس کو پاس کرنے کے بعد سبھی کینڈیڈیٹس کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر آپ فیزیکل اور میڈیکل دونوں طرح کی ٹیسٹ پاس کرنے میں کامیاب رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ایک ریٹن ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس میں آپ کی نالج اور سینس آف یومر دیکھا جاتا ہے اور سب سے آخر میں ہوتا ہے انٹرویو اور ان سبھی ٹیسٹ اور انٹرویو کے پاس کرنے کے بعد آپ پہنچتے ہیں اس جگہ سب سے کم ایک بار تو ضرور دیکھتا ہے سب سے پہلے کینڈیٹس کو ٹریننگ کے لیے انڈین ملیٹری اکیڈمی کے دیرہ دون میں بلے ٹریننگ سکول میں بھیجا جاتا ہے جہاں ایک سال کی کڑی ٹریننگ دی جاتی ہے کینڈیٹس کو دو ترہ کی ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں پہلی ہوتی ہے بیسٹ اور دوسری ہوتی ہے ٹیکنیکل ٹریننگ بیسٹ ٹریننگ کی بات کی جائے تو اس میں لگ بگ 60% فیزیکل فٹنس پر دھیان دی صبح جوانوں سے فیزیکل ٹریننگ کروائی جاتی ہے جس میں رننگ پوش اپ پول اپ ویٹیکل روپ اور ہوریزونٹل روپ جیسی کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں اس ٹریننگ کو کر پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے اسے کرنے کے لیے کیڈیٹس کو چاہیے ہوتے ہیں چٹان جیسے مضبوط ارادے انیل ملٹری اکیڈمی میں کیڈیٹس کو یود کی استثیتی میں ہر حال میں جیت حاصل کرنے کے سارے گن سکھائے جاتے ہیں ٹریننگ کے دوران کیڈیٹس کے لیے نیم کافی سخت ہوتے ہیں یہاں تک کی ان کے اٹھنے سے لے کر سونے تک ساری چیزوں میں ذرا سی بھی ڈھیل دینے پر انہیں کڑی سزا دی جاتی ہے آئی ایم اے کے پورو چھاتروں کو سبھی سروچ سممان مل چکے ہیں جن میں چھے پرمویر چکر ساتھ سینے کراوس سترے اشوک چکر چوراسی مہویر چکر اور اتتالیس کیرتی چکر شامل ہیں دوزار سترہ میں لیفٹیننٹ عمر فیاض پارے آئی ایم اے یود سمارک پر لکھا جانے والا آٹسو سیتالیسوہ نام تھا آئی ایم اے کا اٹھی حاص ایک اکٹوبر 1932 کو دیرادون میں بھارتی سینے اکادمی کشن پر آئی ایم اے لے جانتا سب سے پرانی اکیڈمی کی ہے تو اس کی شروع تو چالیس کڈیٹس کے ساتھ ہوئی تھی چالیس سوہ سو پچاس تک پہنچ گئی ہے آئی ایم اے سے سفو بھارت ہی نہیں بلکہ چودیس میتردیشوں کے لگ بھارت چھبیس سو چھبان کڈیٹس سے ٹریننگ کر چکے ہیں آئی ایم اے کے پہلے کمانیٹر آئی اے میں کے پہلے کمانیٹر اور پاکستان کو یود میں دھول چٹانے والے بھارت کے پہلے فیلڈ مارشل سیم مانک شاہ نے بھی اسی اکیڈمی سے یود کے گون سیکھے تھے دنیا کی سب سے خطرناک ریجیمنٹ میں سے ایک گورکہ ریجیمنٹ کی کمان سمالنے والے فیلڈ مارشل سیم مانک شاہ سینہ میں پہلے بھارتی عدی کاری تھے اور اسی گورکہ ریجیمنٹ کے جوان انہیں پیار سے سیم بہادر کے نام سے پکارتے تھے سیم کو ناغلینڈ کی برسوں سے چلی آ رہی سمسیہ کو سلجھانے کے لیے ان کے آویسمنی یوگدان کے طور پر 1968 میں پد مبھوشن سمبان سے نوازا گیا تھا مانک شاہ نے دوسرے ورلڈ وار 1962 کے بھارت چائنہ کی لڑائی 1965 کے بھارت پاکستان اور 1971 کے بھارت پاکستان کی لڑائی میں حصہ لیا تھا 1973 میں سینہ پرمک کے پت سے ریٹائر ہونے کے بارے وہ تمیلاڈو میں جا کر بس گئے مانک شاہ اور پور پردھان منتر اندرہ گانڈی سے جڑا ہوا ایک ایسا قصہ ہے جو آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا 1971 میں بھارت پاکستان کے بیچ تناوچرم پر تھا اور یہ لڑائی کبھی بھی شروع ہونے والی تھی اس دور کی پردھان منتر اندرہ گانڈی نے جنرل مانک شاہ سے پوچھا کیا لڑائی کے لیے تیاریاں پوری ہیں اس پر مانک شاہ نے بڑے ہی مزا کی انداز میں کھا ایم آلویز ریڈی سٹی اس پر مانک شاہ کے پاس ہی تھا اسے بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایم میں صرف ہتھیار چلانا ہی نہیں بلکہ کشل رڈنیتی بنانا بھی سکھاتے ہیں کیونکہ یود میں ہمیشہ ہتھیار کام نہیں آتے آپ کو یہ جان کر حرانی ہوگی کہ بھارت نے پاکستان اور بانگلدیش کو اس کے سینہ پرمک بھی دیئے ہیں ازادی سے پہلے رہے اکند بھارت میں پڑوسی ملک پاکستان کی س propio positively اور ایک ا passoینکڑ میں بھی دیئے ہیں پاکستان کheus بچے میں پڑوسی موسیوم موسیوم بہن میں پہلےار سینہ دیاکشو اسے پاکستانے کے سینہ دیاکشو پاکستان کے سینہ دیاکشو اور جنرل ٹکا خام وہ اب شام کی ہے اسے یہی پہلے سوچے ہیں تم نے پڑوسی وانس بچے اور گھلا میں واقع کرے پہلے کٹھے تھے اس لئے انہی کے نام پر آئی اے میں کے پرمکھ بیلڈنگ کو چیٹ وڈ کے نام سے جانا جاتا ہے آئی اے میں میں پہلا ریگولر کوب سے پچیس فروری انیس سو چھیالیس کو شروع کیا اس کے اگلے سال انگریزوں سے بھارت کو آزادی ملی اور اس کے بعد آئی اے میں لگاتار بہتر ہوتا کیا انیس سو سیتالیس میں برگیڈیر اتھاکور مہادیو سنگھ آزاد بھارت کے پہلے کمانڈنٹ بنے اور انہیں سوڑنچاس میں اسے سرکشہ بل اکادمی کا نام دیا گیا لیکن وہی بعد میں اس کا نام بدل کر نیشنل ڈیفنس اکیڈمی کر دیا گیا پہلے کلیمنٹ آون میں سینہ کی تینوں ونگ کو ٹریننگ دی جاتی تھی آزادی کے بعد سے بھارتی ملیٹری اکیڈمی کا نام دنیا بھر میں بہت تیزی سے فیلا اور انہیں کیڈٹس کی تلنا امریکہ روس اور جرمنی کی تیز ترار سینہ سے ہونے لگی یہی وجہ ہے کہ بھارت کے مطردیش بھی اپنے کئی کیڈٹس کو یہاں پر سکشن کے لیے بھیجتے ہیں ان میں افکانستان تزاکستان کرگستان بھوٹان نیپال شی لنکا مورشس تنزانیہ اور اتنام جیسے بھیش شامل ہیں اتنام بھی بھیجتے ہیں ایسی کیڈٹس کیڈٹس یہاں سے فولاد بن کر نکر چکے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوگا کہ مجھے پتا ہے اس سے بھارت کو کیا فائدہ ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ ہر دیش کی سینہ کے کچھ مطردیش ہوتے ہیں جن سے انہیں کئی طرح کے فائدے ملتے ہیں مثال کہ دو دیشوں کی بیچ تناب یا جنگ کے حالات میں کوئی دیش اپنے مطردیش سے سینے اکر یا پوسٹ ضرورت پڑھنے پر استعمال کر سکتا ہے یا پھر ایرن ختم ہو جانے پر اگر آسپاس مطردیش کا بندرگاہ یا پورٹ ہو تو وہ وہاں رکھ کر فیول بھی بھروا سکتا ہے اور سین نے مدد بھی لے سکتا ہے چلیے جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ سال 2021 سے پہلے محلاؤں کو سینہ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی لیکن 2021 میں سپریم کورٹ کے دیئے فیصلے کے بعد اب محلائے بھی اس کا حصہ ہوگی سپریم کورٹ نے اپنے ایک آدیش میں سوچ کوئی کے بڑی سمسیے بتایا تھا کورٹ نے کہا کہ لہنگی کا ادھار پر بہدباو سہی نہیں ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کو اینڈین ملٹری اکیڈمی مجھے بھائی سار نے سے پتا تھا اور بھوڈان کا زیادہ تین دیشوں کا پتا تھا مجھے یہ نہیں پتا تھا چودہ دیش کے چودہ دیش کے کا مطلب لوگ آتے ہیں اور وہ ٹریننگ کے ٹریننگ کتنی بھائی خطرنا ہوگی ہے ہوتی زیادہ خطرنا ہوتی ہے سال وہ دو پھر فیزیکل ہر طرق ہے ہر طرق ہے یار لیا جاتا ہے کیسے کیسے مطلب بڑے یودہ کیسے کیسے بڑے بڑے مطلب شور ویر ایڈر سے آئیم اکیڈمی نے پیدا کیا ماننا پڑے گا ساری اس سے زیادہ باہر سے لوگ امریکنز تاک کو ماؤنٹن وارفئر انڈین سکھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں اور آتے بھی ہیں وہ اگر آتے بھی ہیں تو بھئی اس کے ریزن ہے تو وہ آ رہے ہیں بھئی اس میں کون شاک نہیں ہے گئیز آپ لوگ کیا کہتے ہیں کون کون کبھی ٹیس دینے گیا تو کومنٹ سیکشن ہم سے لائے گا کرنا کون کون جائنا ابھی ادھر مطلب سوچ رہے ہیں جانے کا سوچ رہے ہیں کومنٹ سیکشن بھی لائے گا ادھر ویڈیو ختم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیر رکھنا تو یا رکھ باہ